ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لو جس گھر یہ تسبیح پڑی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جاتا ہے بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اگلی جمعیرات سے پہلے پہلے میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی وہ آپ کی جائز حاجتیں جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ اس کو جب چاہیں مرضی کر سکتے ہیں نہ ہی اس چیز کی قید ہے کہ آپ نے اس کو فلا نماز کے بعد ہی کرنا ہے آپ اس کو جب مرضی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہی کہلاتا ہے ہفتے کے دن اگر یہ وظیفہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا پورے سال میں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ پر دولت بینہ موسم کے وارش کی طرح برسے یہ ایک دن کا عمل آپ لوگ کر لینا یہ دن دوبارہ ایک ہفتے بعد آئے گا کیونکہ آپ نے ایک ہفتے کو یہ وظیفہ نہیں پڑھا تو آپ کو اگلے ہفتے کا انتظار کرنا پڑھے گا لیکن اگر آپ لوگ پڑھ لو میرے بھائیوں میرے بہنوں تو آپ کو پورا سال کیا پوری زندگی دولت کی تنگی نہیں رہے گی انشاءاللہ ہفتے کے دن کا آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولی اگر وظیفہ پڑھتے ہی پیسوں سے نہ بھر جائے تو میرے بھائیوں میری بہنوں میرا گربان پکڑ لینا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جو بھی مراد ہوگی وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی معبود نہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا نماز پڑھنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے اور نہ اللہ کا کوئی اور شریک ہے اس کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لا الہ الا اللہ کے احساس پر اللہ تعالی نے جنت کو مزین و آراستہ کیا ہے جہنم کو بھڑکایا ہے اور نیکی عبدی کا بازار لگایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام جب حالت نظام تھے اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ ساتو آسمان اور ساتو زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اگر ساتو آسمان اور ساتو زمین ایک پیچیدہ معامہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا علم رکھنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والا یہ جان لے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالی کے علاوہ ہر ایک سے خدائی کی نفی اور اسی کے لیے الوحیت کو ثابت کرنے کے مفہوم پر مشتمل ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامل یقین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والے شخص کے دل میں اس کلمہ کے معنی یا مفہوم کے بارے میں کوئی شک نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کی رسول پر پکا ایمان لائیں پھر شک و شعبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی رام جہاد کرتے رہیں اپنے دعوائے ایمان میں یہ سچے اور راست گوہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور ان دو باتوں میں شک نہ کرنے والا بندہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ وہ جنت کا مستحق رہے گا کلمہ توحید کے تقاظوں کو زبان و دل سے قبول کرنا قبول کرنے سے مراد انکار و ہٹ دھرمی کا مخالف معنی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم گناہگاروں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے کلمہ توحید کے مفہوم کے اتباع کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان احکامات پر عمل کرے جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیک و کار تو یقیناً آپ نے مضبوط کڑا تھام لیا سچائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید کو سچے دل کے ساتھ پڑھا جائے اس طور پر کہ دل اور زبان دونوں اس کے مفہوم پر پورے طور پر متفق ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ تعالی کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے اور یہی اس کی شرائط ہیں جو اللہ تعالی کے دربار میں نجات کا سبب بنتی ہیں امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو امام حسن بسری نے جواباً کہا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے فرائض کو بجا لائے اور اس کے حقوق کو ادا کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کی صرف زبانی دعوے سے کچھ فائدہ نہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ کہنے والا شخص اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اور اس کی شرائط کی پابندی نہ کرے اور جو صرف زبان سے کلمہ کا اقرار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو صرف زبانی اقرار اس وقت تک سود مند نہیں ہے جب تک وہ اپنے اقرار کو آمال کے ساتھ مربوط نہ کر لے سعدہ مریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم کو رنجیدہ پاتا ہوں کیا تمہیں چچا ذات بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کناہ گزری ہے انہوں نے کہا نہیں لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میں ایک بات جانتا ہوں اگر کوئی اسے موت کے وقت رہے گا تو وہ اس کے نام آمال کو نور ہوگا اور موت کے وقت اس کے بدن اور روح دونوں اس سے راحت پائیں گے لیکن میں یہ کلمہ آپ سے دریافت نہ کر سکا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کلمہ کو جانتا ہوں یہ وہی کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مرتے وقت پڑھنے کے لئے کہا تھا اگر آپ کو اس سے بہتر اور باعث نجات کسی کلمہ کا علم ہوتا تو وہی پڑھنے کے لئے فرماتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے جو الفت محبت تھی اور جس طرح آپ انہیں آخری وقت میں قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتے رہے اس سے بہتر کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہو سکتا جسے مرتے وقت کوئی اپنی زبان سے ادا کرے ہفتے کے دن اگر آپ نے میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ چلتے پھر تے پڑھ لیا جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں یہ وظیفہ پڑھتے ہی حل ہو جائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں ہفتے کا پورا دن آپ کے پاس ہے جس دن میری یہ ویڈیو آئی ہے اسی دن آپ کو یہ وظیفہ نوٹ کر لینا ہے اور ہفتے کے دن پڑھنا ہے پورا دن موجود پڑھا ہے بلکل سستی مت کرنا یہ دن مت گبانا اس ویڈیو کو مت گبانا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی پوری زندگی سمر جائے پورا سال آپ پیسوں میں کھیلو پورا سال اتنا پیسہ آئے گا کہ ساری زندگی کام آئے گا پورا سال بڑی سے بڑی حاجتیں مرادیں انشاءاللہ پوری ہوں گی وظیفہ پڑھتے ہی اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھنا اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں میں خود بھی عرفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھتا ہوں اور اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کے اسباب بنائے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو کیا بتاؤں جتنا میں نے مانگا اللہ تعالی نے اس سے کئی زیادہ مجھ ہی آتا کیا ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی بہت سے دکھیارے پریشان تنگ دست لوگوں کو ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بتایا ہے آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں لوگوں کی خالی جھولیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا لوگوں کی کرزوں کو ایک دن میں اترتے ہوئے دیکھا یہ وظیفہ پڑھتے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں کوئی قسم نہیں اٹھا رہا ہوں دوستو ساتھیوں بہنوں نہ ہی میں دعویٰ کر رہا ہوں وظیفہ آپ لوگ خود پڑھ کر دیکھ لینا آپ پر چاہے ایک لاکھ کا کرزہ ہو جائے ایک کروڑ کا کرزہ ہو جائے پڑھتے ہی اگر آپ کے کرزے نہ اتریں تو مجھے آ کر کہنا کرزدار خود معاف کر دیں گے کرزے یا آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی پورا سال آپ لوگ فوری طور پر اپنا کرزہ ادا کرو گے یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ ابھی وظیفہ پڑھو اور دو سال بعد پیسے آئے آپ کو پورا سال پیسوں کی بارش ہو جائے گی آپ کی کوئی حاجت ہو اس کے لیے آپ ایک بار پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی دوسری حاجت ہو تو دو بار پڑھ لیں دو مرتبہ یہ عمل کر لیں تین بار کر لیں چار بار کر لیں پورا دن پڑھتے رہیں کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں عمل بلکل آسان ہے اتنا آسان ہے کوئی ایسے بہن بھائی بھی ہوں گے جن کو ایک لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا نہ دیکھ کر پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تو وہ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر پڑھ لیں گے کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ ہر کوئی فوراں پڑھ لے گا اور وقت بھی بالکل کم لگی گا مطلب آدھا پونہ منٹ کیا چیز ہے ایک منٹ لگا لیں ایک منٹ کبھی اگر وقت لگتا ہے اگر یہ ایک منٹ آپ کا ضائع ہو جائے تو یہ ایک منٹ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کا ضائع ہو ہی نہیں سکتا بشرت یہ کہ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بروسہ کرتے ہوئے چاہے گھر میں ہوں چاہے دفتر میں ہوں جہاں کہیں بھی ہوں آپ یہ وزیفہ ہفتے کے دن پڑھ سکتے ہیں جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اگر وہ ہفتے کا دن ہے تو اسی دن آپ یہ وزیفہ کر سکتے ہیں وزیفہ کرنے کے لیے سکون سے بیٹھ جاؤ کہیں بھی موجود ہو چاہے کوئی بھی وقت ہو ایک بار کر لو دو بار کر لو تمام بھائیوں بہنوں کو اجازت بھی ہے سب سے پہلے سکون سے اور اتمنان سے بیٹھ جائیں جلد بازی میں بھاگم بھاگ میں بے دلی سے آپ کو یہ وزیفہ ہرگز نہیں پڑھنا ایک مرتبہ آپ کو دروشری پڑھ لینا ہے سب سے پہلے کوئی سب بھی درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوستو آپ کو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں سب آپ کے نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک دہرا لیں جیسے ہی آپ نے دروشری پڑھ لیا اس کے فوراً بعد آپ کو یعنی کہ پہلا کلمہ تین مرتبہ پڑھنا ہے جیسے ہی آپ نے پہلا کلمہ پڑھا اب آپ کو فوراً کیا پڑھنا ہے استغفر اللہ ایک بار استغفر اللہ دو بار استغفر اللہ تین مرتبہ پہلا کلمہ اور تین مرتبہ آپ کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک تین مرتبہ پہلا کلمہ تین مرتبہ استغفر اللہ آپ نے پڑھ لیا آپ فوراً اسی وقت اپنے ہاتھوں میں ایک تصویح پکڑ لیں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پکڑ لیں تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر جیسے ہی آپ نے تین مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو آپ فوراں اسی وقت تین مرتبہ استغفراللہ پڑھنے کے فوراں بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ کلمات یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے اتنا خاص ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو کیا بتاؤں جیسے ہی آپ نے تین مرتبہ استغفراللہ پڑھ لیا تو فوراں یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں بڑے آسان سے کلمات ہیں پہلے سن لیں سمجھ لیں پھر پڑھ لیجئے گا جب ویڈیو مکمل ہو جائے جب عمل کرنے بیٹھیں تو پھر کر لیجئے گا وہو السمیع العلیم یہ ایک پورا وظیفہ ہے ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا دوبارہ سن لیجئے دوبار ہو گیا پھر تیسری بار پڑھ لیں وہو السمیع العلیم ایک سو پندرہ مرتبہ آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں سب سے پہلے ایک مرتبہ درود فاق تین مرتبہ پہلا کلمہ تین مرتبہ آپ کو استغفراللہ اور ایک سو پندرہ مرتبہ آپ کو یہ کلمات جو آپ کو آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہو السمیع العلیم ایک سو پندرہ مرتبہ یہ کلمات آپ نے جیسے ہی پڑھ لیے پیارے دوستو بھائیو بہنو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں یہ پورا عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اتنا آسان ہے یہ دو دو تین تین مرتبہ وظیفہ پڑھنا ہے ایک منٹ کا وقت بھی آپ کو نہیں لگے گا بلکل عمل ختم ہونے لگا ہے آپ جب عمل کرو گے تو آدھا پونہ منٹ میں یہ پورا عمل بڑے آرام سے بڑا آسانی سے پڑھ لوگے ایک سو پندرہ مرتبہ وہو السمیع العلیم پڑھنا ہے بہت آسان عمل ہے آپ اس کو چلتے پھرتے بہت ہی کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور یقین کریں اگلی جو میں رات سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت ہر جائز حاجت وہ حاجت جس کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور جب آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجتیں جو ہیں ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین حاجتوں کی آپ نے بار بار دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کر دے گا جب وہو السمیع العلیم پڑھیں گے تو اللہ پاک اپنے اس پاک علام کے صدقے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور یہ یاد رکھیں کہ پانچ ٹائم نماز کی پابندی کرنی ہے اور میرے پیارے بہن بھائیوں بھی یہ بالکل فی سبیل اللہ آپ کو عمل بتایا جاتے ہیں آپ خدا کے لیے ان سے فائدہ حاصل کیا کریں تاکہ جتنے لوگوں تک مزید یہ پیغام پہنچے گا اتنے ہی زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گی کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان کسی نہ کسی حاجت پورے کرنے کا طلبگار رہتا ہے کسی نہ کسی پریشانے میں مقتلعہ رہتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے ہر انسان کو شغال نہیں ہے میرے بتلانے میں سمجھانے میں ناظرین وقت لگ رہا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک ایک بات تفصیلی بتانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ عمل اگر میرے بھائیوں میری بہنوں مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی آپ کو سمجھانے میں ازیفہ کو میں نے کئی لوگوں کو جب جس طریقے سے پڑھنے کے لئے بتایا اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو جب آپ نے وہو السمیع العلیم ان کلمات کو جیسے ہی پڑھ لیا تو فوراً آپ کو آخر میں کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھے گا سمجھ کر جائیے گا اور پھر سمجھ کر اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا پورا عمل اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا آخر میں آپ کلمات پڑھ لیے جو میں نے بتائے اس کی فوراً بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوراً سے ایک مرتبہ آپ سورت کوسر سب سے آخر میں پڑھ لینی ہے اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ بلکل آخر میں آپ ایک مرتبہ سورت کوسر جیسے ہی پڑھ لیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے استغفار کا ذکر کرتے رہنا ہے اور اپنے گناہوں کو بکشواتے رہنا ہے جو گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں ان کے لیے گناہوں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے گناہگار کے لیے نیکی پر عمل کرنا مشکل اور گناہوں کو راستہ آسان ہو جاتا ہے گناہ عمر تباہ کر دیتے اور عمر کی برکتیں چھین جاتی ہیں انسان کی عمر سانس لینے کا نام نہیں بلکہ دل زندہ سے ہی زندگی ہوتی ہے دل مردہ کو اللہ نے بھی مردہ کا ہے نیکی کرنے والے کے لیے عطاعت و عبادات کا پورا لشکر موجود رہتا ہے وہ اسے قوی کر دیتا ہے جبکہ گناہ کرنے والے کے لیے معاصیت اور گناہوں کا لشکر ہے نیکی کرنے والے کے لشکر کے پیچھے اللہ کی فرشتوں کے ذریعے مدد ہوتی ہے جبکہ گناہ کرنے والے کی پیچھے شیطان اور اس کا ٹولہ ہوتا ہے گناہگار کو توبہ کی توفی کم کم ہوتی ہے جس طرح مقروض شخص کرز دینے والے شخص سے دور بھاگتا ہے اس کے پاس ادائیگی کا انتظام نہ ہو اسی طرح اللہ کا نافرمان انسان اللہ کا سامنا کرنے سے گمراتا ہے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے وہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے توبہ کرتا بھی ہے لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتا توبہ کی زبانی تقرار کے باوجود گناہوں پر اس کا اسرار جاری رکھتا ہے اور یہی اسرار آخرکار گناہ سغیرہ کو بھی گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے وہ لوگوں کی موجودگی میں بے باق و برعملہ ارتکاب معصیت کرتا ہے بلکہ اپنے گناہوں کو فخر و غرور کے ساتھ بیان کرتا ہے گناہوں کو اس طرح کلم کلا کرنے والوں کے لیے زبان رسالت سے سنگین و بعید ہے عدد ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے اور گناہوں کو کلم کلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کے گناہ چھپائے رکھا لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کولنے لگا گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی نظر میں چھوٹا محسوس ہوتا اور اسے ہلاک کر دیتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مومن اپنے گناہ کے بارے میں اس طرح پریشان ہوتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے این نیچے موجود ہے اور اسے اپنے اوپر پہاڑ کے گرنے کا خوف لاحق ہے جبکہ کافر و فاجر اپنے گناہ کو ایک مکھی کی مانت حلقہ خیال کرتا ہے جو اس کے ناک پر بیٹھی اور یوں اپنے ہاتھ سے اس نے اس مکھی کو اڑا دیا انسانوں کو نہیں بلکہ جانور تک کو برباد کر دیتی ہے قوم نوح پر عذاب آیا تو جانور بھی ختم ہو گئے بارش رک جاتی ہے جبکہ استغفار کے ساتھ بارش ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے استغفار کا نتیجہ بارشوں کے نزول و برکت کو قرار دیا ہے میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسانے گا تمام عزتی طاعت الہی سے ہوتی ہیں فرمانے باری ہے جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے نیکی باعث عزت ہے جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے وہی عزت والا ہے اس کی سب سے بڑی مثال انبیاء ہے حضرت ابراہیم کی ایک سنت قربانی پر دنیا کی کا اکثیریت آج بھی عمل کرتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلم بھی دنیا کے سو بڑے آدمیوں میں پہلے نمبر پر جگہ دینے پر مجبور ہیں گناہ اکل کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اکل اگر موجود ہوتی تو اسے گناہ سے باز کیوں نہ رکھتی انسان اللہ کی مخلوق ہے اس کے گھر کائنات میں رہتا ہے اس کا رزق کھا رہا ہے اللہ اسے خود دیکھ رہا ہے ہدایات اسے روک رہی ہے موت اور جہنم اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اگر وہ حقیقتاً اکل والا ہوتا تو گناہ کیوں کرتا ارشاد باری ہے نصیحت تو اکل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں اس لئے ناظرین ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہئے اور ناظرین آپ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ فوراں دعا مانگ لیں جتنی حاجتیں ہوں جتنی پریشانیاں ہوں ایک مرتبہ عمل کریں تو فوراں دعا مانگیں جتنی بار عمل کریں اس کے بعد دعا ضرور مانگیں اس عمل کو لازمی کیجئے گا ناظرین گدارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو آمین